بیتی چار جنمری کو رازدانی ڈلی کے مایہ پور تھانے میں تینات ڈلی پولیس کے اے ایس آئی شمبو دیال ایسسٹنٹ سب انسپیکٹر جو کہ اپنی ڈیوٹیوی کرتویے کے لیے شیطر میں کسی بھی طرح کا ماحول خراب نہ ہو کوئی بھی بدماش کوئی ایسی گھٹنا کو انجام نہ دے سکے شیطر میں تینات تھے مایہ پوری شیطر میں تینات اے ایس آئی شمبو تصویر میں آپ کو بدماش کو جو کی سنیچنگ کر رہا تھا اس کو پکڑ کر لاتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گی لیکن جو سنیچر ہے وہ اچانک اپنی جیب سے کوئی چیز نکالتا ہے اور اے ایس آئی شمبو دیال پر حملہ کر دیتا ہے اور آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں اے ایس آئی شمبو دیال اور سنیچر کے دونوں کے بیچ میں مارا پیٹی جھپٹا چل رہی ہے ایک طرف بھیڑ جو پوری طرح سے تماشبین بنی ہوئی ہے اور وہیں یہ بدماش شمبو دیال پر پوری طرح سے چاکو سے گود گود کر حملے کر رہا ہے بھیڑ کا تماشبین بنے ہونا اور اس پورے معاملے میں لوگوں کا صرف اس طرح سے دیکھتے رہنا کلیس کے پرتی اور بدماش اس طرح سے مار کر اچانک بھاگتا ہوا نظر آ رہا ہے اور بعد میں بھیڑ پوری کی پوری بھاگی ہے پیچھے لیکن اس بیچ جو شمبو دیال کو چاکو سے گودا گیا اس میں ایس آئی شمبو دیال دلی کے بیل کپور ہسپٹل میں ایڈمیٹ رہے تین دنوں کے علاج کے بعد حالت گھمبیر ہونے کی وجہ سے وہ اس دنیا میں نہیں رہے شمبو دیال کو ہر طرح سے ڈاکٹروں نے بچانا چاہا لیکن زخم کافی گہرے تھے چاکو سے گھوپ گھوپ کر بار بار حملہ کیا گیا تھا لیکن کیا اتنے لوگ ایک بدماش کے چاکو سے نہیں بچا سکتے تھے کیا رازدھانی دلی کو سرکشہ کے گہرے میں رکھنے والی دلی پولیس ہی اب شرکشت نہیں ہے اور جب شمبو دیال تین دن ایڈمیٹ ہونے کے بعد ان کو پرسو جس طرح سے راج کی سممان کے ساتھ ودائی دی گئی پورے ان کے پنچت کو ویلین کیا گیا اس وقت موقع پہ تمام دلی پولیس کے اعتقاری دلی پولیس کمیشنر سنجر رولا لائنورر کمیشنر ڈیپیندر پاٹھک اور تمام سینئر اور ڈسٹک کے اعتقاری موجود رہے ریسٹن ساؤت رینج میں ان کو وہاں راستی سممان کے ساتھ سلامی دی گئی اور پھر شمبو دیال کے پارتھف شریر کو ان کے گاؤں بھیجا گیا یہ وہ تمام تصویریں ہیں جو اس وقت شمبو دیال کو راچ کے سممان دیا گیا اور ترنگے میں لپیٹ کر آزدھانی دلی کی سرکشن میں تینات اس ویر شہید میں اپنی جان گما دی وہ تمام تصویریں جب شمبو دیال کو کلی پولیس کے تمام ذکاری شرد دھانجلی کے ساتھ لیکن سوال دلی کی پانی نوستہ پر بھی کھڑا ہوتا ہے بدماج تو فیلحال واقعی پولیس کی گرفت میں ہیں لیکن کہ اس طرح کی خطنہ ہے آزدھانی دلی کے ان تمام لوگوں کے لیے کتنی زیادہ غمدیر ہیں اگر پولیس کے ساتھ ایسا ہوگا تو عام لوگوں کے ساتھ پھر کیا سلوک کیا جائے